نمشکر دوستو ویلکم بیک ٹو مای یوٹیو چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے سوار میں انہاں کی مارکٹ میں آیا تھا اور دیکھا کہ جہاں پہ ایس جی سکول کے پاس پندر اگست کا پروگرام چل رہا تھا سو اس پروگرام کو دیکھنے کا میں بہت زیادہ ایسی ہو گئی تھا اس لیے میں بھی چلو پروگرام دیکھنے آ گیا سو میں آپ کو بتا دوں کہ پندر اگست والے دن جھنڈا لہر آیا جاتا ہے ایک بات میں جرور کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو اس میں بڑھ چر کر بھاگ لینا چاہیے ایسے پروگرام میں کیونکہ اس میں دیش بکتی کا ججبہ بہت زیادہ بڑھتا ہے اور یہاں پہ سمان بیچنے والوں کے ساتھ امرجنسی ڈاکٹر بھی بیٹھا تھا ان کیس کوئی مسائپننگ ہو جائے تو جہاں پہ پٹا پٹا اس کا علاج کیا جا سکے بچے فکسے ریڈی ہو گئے تھے منتری جی کا بھاشن چل رہا ہے باقی کھڑے ہو گئے آرام سے سن رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اپنے اپنے فون میں بھیجی ہے جی مجھے پتا نہیں ہے اور جو میں آپ کو بتا دوں جی سکول ہے انہا ڈسٹک کا ایس ڈی سکول کا جی سکول کا گراؤنڈ بہت ہی بڑا ہے اور جہاں پہ سرکار کا ہر سال کوئی نہ کوئی منتری آ کر پندرہ اگست والے دن جھنڈا جرور لے راتا ہے اور یہاں پہ اندر دے بھی لوگوں کے مجھے لیتے ہوئے ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے بارش کا اس پروگرام پہ جرہ سا بھی حسنی پڑا منتری جی کا بھاشن چلتا رہا لوگ سنتے رہے مبارش تھوڑی کم ہوئی اس کے بعد جہاں پہ آئی ہے لگ لگ سندھ سندھ جھانکیاں جے جھانکیاں لگ لگ میسے دے رہے تھے تو چلیے آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سی جھانکی آئی ہے سجلہ پرشاسنہ انہا کی طرف سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بہت ہی خوبصورت جھانکی بہت ہی اچھا میسے دیتی ہوئی میں تو چاہتا ہوں کہ بیٹی کو جرور پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ کی اس کو اس قابل بنا دو کی بہت دیش دنیا میں آپ کا نام روشن کرے اور دوسری جھانکی ہے پندرہ سو روپے محلاؤں کو لیے جو کہ ہمارچہ ذرکار نے دی تھی مجھے نہیں پتہ کتنی محلاؤں کو ملی ہے کی نہیں ملی ہے فرجے جرور ایک میسے دے رہی ہے کہ ہر پاتر محلاؤں کو پندرہ سو روپے ملیں گے بہت ساری محلاؤں ابھی بھی بیٹ کر رہی ہے اس جو جنہ کا مجھے نہیں پتہ کہ اس کا کسی کو لاب ملا ہے کی نہیں ملا اگر ملا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے ہر پاتر محلاؤں کو ملنا چاہیے کیونکہ بینا پیسے کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا اور جہاں پہ دوسری جھانکیاں بھی ہیں جلشکتی بھوا کی طرف سے اور بھی بہت ساری جھانکیاں چل رہی تھی جو کی سرکار کی الگ الگ جوجناوں کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی تھی اور جہاں پہ اگلی جھانکیاں آپ کو بتا رہی ہے ایووکاڈو اور بلو ویری کی کھیتی کرنی چاہیے تاکہ اس میں جادہ سے جادہ بینیفٹ ہو سکے میں نے ریسلڈی ایک نیوز پڑھی تھی جس میں ایک بندہ سال کا ایک کروڑ اٹھا رہا ہے ایووکاڈو کی کھیتی کرنے سے اگر میں میں آپ کو ایووکاڈو کے بینیفٹ بتاؤں تو جب ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہے ہارٹ کے لیے اچھا ہے خراب کالیسٹرول کم کرتا ہے اس لیے سرکار چاہتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ کھیتی کریں اور خوب منافق کمائیں اور جہاں پہ اگری کلچے کو پرموٹ کرتے ہوئے ایک پس سے نئی مشین لانچ ہوئی ہے یہ گہم کاٹنے والی مشین ہے تو لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے جس میں بہت ساری جانکاری دی گئی لوگوں کو لوگ بہت سارے اکٹھے ہوتے کیونکہ یہ ڈسٹک کا پروگرام ہوتا ہے جیلا پرشاشن انہ کی طرف سے بہت ہی بڑیا یہ جانکیوں کی پرستیتی کی گیا جس میں ہمارچے پردیش میں جو جو سکینز چل رہی ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری دیا ہے آپ سب نے ان کو بہت انجوائی کیا ہوگا اور بہت اچھے سے آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا تو آپ بھی ان سکیموں کا لاب جرور اٹھائیے جانکیوں کے بعد اب رنگا رنگ کاریکرم سٹارٹ ہو گیا ہے تو جہاں پہ جی لڑکے آئے ہیں کچھ موں پہ پینٹ لگا کر جی کچھ ڈانس ایکٹیوٹی کریں گے جی لڑکے آئے ہیں کچھ ڈانس ایکٹیوٹی کریں گے جی لڑکے آئے ہیں کچھ ڈانس ایکٹیوٹی کریں گے بہت ہی بڑی اور بہت ہی شاندہ ہے پرفورمنس سب لوگوں نے خوب انجوائی کیا اور سب نے تعلیم بجا کے ان کا حوصلہ بجائی کی ہے اب اگلی پرفورمنس ہے جوگا کے اوپر ادھارت ان لوگوں نے بہت ہی اچھے سے جوگا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جوگا کرنے سے کیسے آپ ہیلتھی رہ سکتے ہو اور میں جرور بتانا چاہوں گا کہ جس کی ہیلتھ اچھی ہے وہ ہی سب سے دھنی ہے ایک بات میں جرور آپ کو بولوں گا کہ صبح صبح اگر آپ اپنے شریفے آدھا گھنٹہ بے ایام کرو گے ایکسیسری کرو گے یوگا کرو گے تو آپ بہت ہی زیادہ ہیلتھی رہو گے ہیلتھ اس بیلتھ موسیقی اور سب سے اچھی اور پیاری پرفورمس لگی مجھے ان سپیشل بچوں کی جنہوں نے بہت ہی اچھے سے ڈانس پرفورمس کیا ہے جب بچے بہت ہی سپیشل ہوتے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہ ہونے کے باوجود بھی دیکھوئے کتنے پیار سے کتنے اچھے سے انہوں نے ڈانس ایکٹیوٹی کیا ہے میں ان کے ہنسلوں کی داد دیتا ہوں لوگوں کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے اگر جے بچے اتنے سمجھ دار نہیں ہونے کے باوجود بھی اتنا کچھ کر سکتے تو ہم لوگ کیوں نہیں کچھ کر سکتے جے ایک انسپیریشن ہے موٹیویشن ہے ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے اور جہاں پہ بچوں کی پرفورمس کے بعد ہمارچل سرکار کی جو آشابر کر ہوتی ہے وہ ہمارچل سرکار کی الگ الگ جو سکیم چلی ہوئے ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہوئے ایک بات میں آپ کو بتا دوں جہاں پہ پندرہ اگست کا پروگرم ایسا ہوتا ہے جہاں پہ کلچرل ایکٹیوٹی تو ہوتی ہے سرکار کی نیتیاں تو بتاتے ہیں مگر ایسی بھی ہوتی ہے جنہوں نے کچھ بہادری کا کام کیا ہوتا ہے ان کو بھی پرائز ڈسٹریبوشن کیے جاتے ہیں اس پروگرم کے بعد ہم نے دیکھا جہاں پہ دیکھئی ہے گدہ چلا ہوئے جو کی ہمارچل کا اور پنجاب کا مکس کلچرل ایکٹیوٹی ہے موسیقی 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 موسیقی